بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فصل ہو کر ہم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل دیکھ اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل دیکھ رکھے خوش رکھے آباد رکھے آسمائی سپچائے بیماری سپچائے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم رو چاہو آگ چلا لیں گے تاکہ ہماری کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے چاہو آگ چل چکی اور آراج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی سپیشل اور مزیدار سی ہیلڈی چٹنی کی ریسپی اور ساتھ ہم لوگ بنائیں گے سنیک جو کہ بہت ہی سپیشل طریقے سے ہم لوگ بنائیں گے ایک طرح نیو ریسپی ہے ایسی ریسپی نہ تو آپ نے کبھی پہلے بنائی ہوگی اور نہ ہی آپ نے کبھی کھائی ہوگی تو ایسی ریسپی بنانے کے لیے آپ جب ہماری پوری ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کرنے اور ٹرائے کرنے کے بعد کھانے کے بعد ہمیں اچھا سا فیڈبیک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ لوگ کے لیے بہت ہی سپیشل اور مزیدار سی ریسپی لے کے آئے ہیں تو چلیں آجی اس کے لیے جو ہمیں چند چیزیں چاہیے وہ آپ لوگ نے سب سے پہلے کلیکٹ کر لینی ہے ہم لوگ جو وہ ساتھ ساتھ انگریڈنس لکھ دیتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون کونسی مسالہ کون کونسی چیز جو وہ استعمال ہونے والی ہے اس ویڈیو میں کیونکہ اگر آپ کو جو ہم لوگ لیس دے دیں انگریڈنس کے پھر بھی آپ کو اے ٹو سی جو وہ ویڈیو دیکھنی ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو نہیں سمجھائے گا کہ کس سٹیج بھی کونسا مسالہ آپ نے شامل کرنا ہے اس سے کیا ٹیکسٹر آپ کے کھانے میں بنتا ہے سب سے پہلے ہم ہنڈیاں لیں گے پانی آپ نے اتنا لینا ہے جس میں جو وہ آپ کے علاو ڈوب جائے تو علاو کو جلدی بوائل کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاو جلدی سے بوائل ہو جائیں شورٹ ٹائم میں بوائل ہو جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے کہ علاو کو جو وہ گھٹ لگا لیجئے گا چاہیں تو آپ اسے جو وہ چار براپر کے پیس میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں دو براپر پیس میں سے کٹ کے تقریباً ایک سائز کی سارے علاو کر لی ہیں تو جب بھی آپ علاو بوائل کریں تو کوشش کریں کہ آپ ایک سائز کی علاو لیں تاکہ علاو جو وہ ایک ساتھ ہی سارے کے سارے بوائل ہو جائیں تو یہاں ہم نے علاو شامل کرنے کے بعد آگ کو تھوڑا تیس کر لینا ہے کیونکہ ابھی اس سے گرم ہونا ہے اس کے بعد ہم لوگ جو وہ دیکھ لیں گی کہ علاو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ نہیں ڈوبے اگر پانی میں ڈوبے نہیں ہے تو اس کو اپنے ڈوبو لینا ہے ابھی ہم لوگ جلدی سے چٹنی بنا لینا ہے جس کے لئے ہم نے لیا یہاں کاجو اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے لیا ہے بادام اور کچھ لیے ہم نے یہاں تقریباً آدھا کھانے کا چمچ تیل اور اسی کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی کالی مچی یہاں شامل کر دی ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ تھوڑا سا نمک بھی شامل کے لیے بس ان سارے چیزوں کو ہم جو وہ اچھے سے کرش کر لیں گے تو پھر چٹنی آپ کو میں نے بتایا کہ ہیلدی بنانے والے ہیں ہم لوگ اور یہ اکتم اچھی بھی ہونے چاہیے ٹیس فول بھی ہونے چاہیے تو یہ کچھ ڈرائی فروز تھے جو ہم نے اس میں شامل کے لئے ابھی اسی کٹوری میں ہم نے ایک سبس میں شامل کر دی اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ انہیں تین سے چار ٹہنی لیم دنیے کی اور اس کی ٹہنی سمیت ہم نے اس کو جو وہ اسی کرشن میں شامل کر دیا ابھی ہم اس کو اچھے سے پیس لیں گے جب تک یہ اچھے سے پیسا نہیں جاتا تب تک اپنے گرینڈر کو چلاتے رہنا ہے اچھے سے ہم نے پیسنے کے بعد اس کو بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں اور یہ بھی ہم جمارے جائے گا دہی کی چٹنی اسی کے ساتھ ہم نے یہاں تھوڑا سا شامل کیا زیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا دنیا پاورڈر ان سارے مسالہ جات کو اور جو ٹرائی فروٹس ہیں ان کو اور جو فریش ہم نے اس میں تھوڑی ویجیٹی پلی یوز کی وہ ساری چیزیں اپنے اچھے سے مکس کر لیں تو آپ کے مزیدار سی چٹنی ہو جائے گی تیار تو اس چٹنی کو کبھی آپ لوگ بھول نہیں پائیں گے اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو ہمیشہ آپ کی یہ اجاد بن کے رہ جائے گی اور آپ کوشش کریں گے کہ ہر دفعہ یہی چٹنی بنائی جائے ابھی ہم لوگ چلیں گے نیکس پروسٹس کے طرف آدھی رسپی ہماری ہو جائے کمپلیٹلی کی نادی رسپی ہماری چوبہ باقی ہے جلدی سے جو دنیاں بچا ہوا تھا ہم نے اسی کٹ لیا کٹنے کے بعد آپ نے اس کو فردے تھوڑا سا چوب کر لینا ہے تاکہ جو پارٹ تھوڑا بڑا ہو وہ بھی باریک ہو جائے تو یوں ہم نے دنیاں کو تو کٹ لیا ہے ابھی ہم لوگ لیں گے میچی میچی لیں گے آپ تقریباً پانچ سے چھے عدد سبس میچ لے لیں اس کو باریک باریک کٹیں اس کے بعد آپ اچھے سے اس کو چوب کر لیں چاہیں تو آپ اس کو کروش بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپنڈ ہے کہ آپ کونسا کام ایزی سمجھ دیں اس کے بعد ہم نے لیا یہاں مونگ کی دال مونگ کی دال کو آپ نے اوور نائٹ کے لیے پکو دینا ہے اوور نائٹ کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی جالی نمہ بردن سے پانی سے لیک کر لینا ہے تو پانی کو آپ چاہیں تو کسی بھی کھانے میں کسی بھی کوکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں چاہیں انڈے انڈے لے لیں آپ یہاں دو چھ تین عدد اور جو ہم نے دال لی ہے مونگ دال وہ لی ہے ہاف کپ ابھی اس میں گیا نمک اور ساتھ ساتھ اس میں سبس میں شامل کر دی ہم نے جی ہاں ان تینوں چیزوں کو اپنے چیز سے میکس کر لینا ہے جب تک انڈا جو ایک تم سموت نہ ہو جائے تو چلیں دیکھتے ہیں آلو کہاں تک پہنچیں آلو کو جوش بھی آیا کہ ابھی ریسٹ پہ ہے جی ہاں تو آلو کو اچھے سے جوش آ چکا ہے تو ابھی ہمیں تقریبا تقریبا 90% آلو کو جو یہاں پکا لینا ہوگا چھوڑے کی باز سے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر جو سوفٹ ہو چکا ہو آلو تو بس آپ کا آلو پوائل ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں تھوڑی تیر کے لیے ہم اس کو کھوری جگہ پہ رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے کیونکہ اس کا تھنڈے ہونے سے پہلے ہم اس کو کرش نہیں کر پائیں گے اس کو کرش کرنے کے لیے ہم نے ہلکا سی سی تھنڈا کر لیا بس ابھی ہم اس کو کسی بھی کرش سے کرش کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کھوری سے بطن میں شامل کر دیا ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آلو جو ابھی تک گرم ہے تو ابھی اس میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا ساپت اور دنیا پاوڈر ساتھی ساتھ تھوڑی سی ہم نے ہلتی شامل کر دی اسی کے ساتھ اس میں گیا نمک چونکہ ہمیشہ ہمیشہ ٹیس کے مطابع ادھر لسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ زیرہ پاوڈر دنیا پاوڈر اور ساتھی ساتھ چوہو ہم نے یہاں سبس میں شامل کر دی تھوڑی سی ہم نے کسوری میتھی بھی اس میں شامل کی ہے جی ہاں ان سارے مسالہ جات کو اور ساتھ ہم نے اس میں تیل شامل کی ہے کوئی اچھے سے آپ نے پٹاٹو کے ساتھ مکس کر لینا ہے اسی کے ساتھ ہم نے پین چوہو چولے پہ رکھ دیا اور اب ہم نے ٹکیاں دیار کریں گے جی ہاں تو چوہو پین ہم نے چولے پہ رکھا ہے اس میں ابھی جو فاطمہ اداس ہوگی تھی اس لئے میرے پاس آگی اس میں جائے کا آئل آئل آپ نے تھوڑا سا ایکسٹر یہاں شامل کرنا ہے اور دال جو ہم نے ندار کرے گی تھی اس میں ہم نے جو انڈے کا مکسر دیار کیا تھا وہ شامل کر دیا تو ٹکی پکڑیں گے اور اس کے اوپر جو وہ یہ جو دال اور انڈے کا مکسر ہے وہ آپ اس کی کوٹنگ کر دیں گے جس سے جو آپ کی یہ جو سنیکس ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے یہ بہت ہی فیورٹ بننے والے ہیں ایک دم ہیلتی بریک فاسٹ ہے آپ جائیں تو اسے لنچ میں ڈینر میں اور بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے احتیاط کے ساتھ اس کو فرائی کرنا ہے ایک سائر سے آپ نے اس کو فرائی ہونے دارنا ہے دوسری سائر سے آپ نے ہلکے ہلکے سے اس کے اوپر گی آئل پھینکتے رہنا ہے تاکہ یہ دوسری سائر سے بھی ہلکے سے ڈرائے ہو جائے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے سنیک ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا کیونکہ ایک سائر سے اکتم کچھا ہوگا جب آپ اس کو الڈانے لگیں گے تو آپ کا چمچ اس کے ساتھ چپک جائے گا تو پھر آپ کے سنیکس جو ہیں وہ نہ تو کرسپی بن پائیں گے اور نہ ہی کمپلیٹ بن پائیں گے اس لئے آپ نے اسے کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا آپ نے ہمیشہ ہمیشہ ہلکے ہلکے سے گرم آئل جاؤو چمچ کی مسیز کے اوپر پھینکتے رہنا ہے دونوں سائر سے آپ نے پہلے اس کو ٹرائے کرنا اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کر کے ہلکے آج پہ فرائے کر لینا ہے اس طرح سے آپ جتنی ٹکیاں چاہیں فرائے کر سکتے ہیں اور آپ کی ٹکی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور نہ ہی کبھی یہ آپ کا بریکفرسٹ فیل ہوگا تو بس یہ تو آپ کو سمجھ آگی ہے آپ نے اس کو کیسے فرائے کرنا ہے ابھی ہم لوگ جو وہ فائنلی ایک پیس نکالتے ہیں اور آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ کتنا مسی کا بنا اور کتنا کرسپی ہے اس طرح سے چوانا آپ ہیلتی ڈائیٹ اپنے بی بی کو دے سکتے ہیں یہ آپ لنچ بکس میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ آلو تو سب کے فیورٹ ہے لیکن اس کو ہیلتی کیسے بنانا ہے اس میں پروٹین کیسے ایڈ کرنی ہے وہ آپ کی ڈپ ہے تو ہم نے یہاں پروٹین یہ جہاں دھال میں شامل کر دی تو مطلب ہماری جو وہ بہت سپیشل سنیک ہو چکی ہیں تیار چٹنی کی ریسپی بھی ایک تم ہیلتی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتا دی اس طرح سے آپ جو وہ بچوں کو ہیلتی چٹنی بنا کے دے سکتے ہیں اور ان کی ڈائیٹ جو وہ فوری کر سکتے ہیں امید کر دی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کے ہماری دونوں ریسپی اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے اپنا کیا رکھیے گا اپنے گھر والوں کو کیا رکھیے گا باقی کی سنیک ہم اسی طرح سے تیار کریں گے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اور سپیشل مزہدار سی سنیک کے ساتھ ہم بولتے ہیں آپ کو آنے والے ویڈیو تک اللہ حافظ لیکن اس کا قریب سے ضرور بھی دیکھی گا لائک کریں گے دھم اپ شروع کیجئے گا